السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسان یفقہ قولی محترم سامین اکرام ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے حدیث سنن نبی دعوت کی صحیح حدیث ہے جس کی راویہ عائشہ روی اللہ تعالی عنہ ہے کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے خیبر سے یا غزوے تبوک سے تشریف لائے اور ان کے پاس ایک الماری تھی الماری پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا ہوا چلی اور جس کی وجہ سے پردے کا ایک کنارہ اٹھ گیا اور وہاں پر اس الماری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ کھلونے ان کی کچھ گڑیا تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھا کہ ماہ آدھا یا عائشہ تو کہ عائشہ یہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میری گڑیا ہے اور آپ نے ان گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑا دیکھا جس کے پنک تھے جناحانی جس کے دو پر تھے کپڑے کے بنے ہوئے دو پر تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے ان کے بیچ میں یہ گھوڑا کیسا ہے یہ کیا ہے کہا کہ یہ تو گھوڑا ہے کہا کہ اس کے اوپر کیا پر لگا ہوا ہے یہ کیا لگا ہوا ہے کہا کہ جناحانی دونوں پر لگے ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ گھوڑے کے پر ہوتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ نے نہیں سنا ہے کہ سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہسنے لگے یہاں تک کی میں نے آپ کے کشلی کے اندر کے جو دات میں نے دیکھے یہ حدیث پوری ہے اس میں چند باتیں ہمیں پتا چلتی ہیں ایک بات جو اہم ہے ایک دو باتیں بس ایک بات یہ کہ اسلام میں شریعت میں مجسمیں نہیں بنائے جا سکتے لیکن بچوں کا کھلونہ اس حکم سے الگ ہے بچوں کی کھلونے اس حکم سے مستثنہ ہیں یعنی اگر بچہ ہو تو اس کے لئے کھلونہ بنایا جا سکتا ہے اسے بیچا جا سکتا ہے اسے خریدا جا سکتا ہے چاہے وہ گڑیا ہو یا بھالو ہو یا گھوڑا ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں کوئی شریعت اعتبار سے کوئی اعتراض کی بات نہ ہو تو وہ چیزیں بنائی جا سکتی ہیں اور بیچی جا سکتی ہیں خریدی جا سکتی ہیں بچے ان سے کھیل سکتے ہیں اچھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض علماء اکرام انہاں گڑیا سے کھیلتی تھیں یعنی خاص یہ کیا ہے کہ یہ صرف بچیوں کے لئے کیونکہ مقصد یہ ہے گڑیا سے کھیلنے کا تاکہ بچیاں گھر گرہستی کے کاموں میں ماہر ہو جائیں ان کو گھر گرہستی آ جائے یہ بعض علماء اکرام کا ایسا کہنا ہے لیکن حدیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ حدیث میں ایسی تقصیص نہیں ہے کیونکہ عائشہ روی اللہ تعالی انہاں کے کھلونے میں گھوڑا بھی تھا اور گھوڑے کا کوئی بھی تعلق گھر گرہستی سے نہیں ہے اس لئے پتا یہ چلا کہ صحیح بات یہ ہے کہ بچہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو وہ کھلونے سے کھیل سکتے ہیں چاہے وہ گڑیاں ہیں جیسے لڑکیوں کے لئے یا بچے کے لئے کوئی بھی چیز بے جان چیز ہو تب تو واضح ہے یعنی ایسی چیز جیسے کار وغیرہ وہ تو واضح ہے لیکن جاندار چیزوں کا مجسمہ بھی بنا کر کھیلا جا سکتا ہے جیسے گھوڑا ہو بھالو میں اشارہ کیا بھالو ہو کوئی اور جانور ہو زراف ہو زیبرا ہو کچھ بھی بنا کر بچہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اسے کھیل سکتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اچھا دوسری بات جو اس حدیث سے ہمیں پتا چلی جو اس کا تعلق بھی کھلونے ہی سے ہے کہ بچہ کس عمر تک کھیل سکتا ہے کیا کوئی پابندی ہے عمر کی تو اس حدیث میں جو ہمیں پتا چلا کہتی ہیں کہ یہ واقعہ غزو خیبر کا ہے یا غزو تبوک کے بات کا ہے غزو خیبر کے بات کا ہے اور غزو خیبر کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چودہ سال تھی کتنی؟ چودہ سال وہ چھوٹی نہیں تھی مطلب کی بارہ سال کی آٹھ سال کی چودہ سال کی عمر تھی اور اس عمر میں وہ گڑیا سے کھیل رہی تھی اگر غزو تبوک مان لیتے ہیں تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر سال تھی اور اس عمر میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گڑیا سے اور کھلونے سے کھیل رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے انسان میچور ہوتا ہے دھیرے دھیرے لیکن ایسا شریعت کے طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو صرف آٹھ سال تک بچہ کھیلے گا دس سال تک کھیلے گا جب تک وہ میچور نہیں ہوتا بلکہ جب تک اس کا دل لگتا ہے کھلونوں میں اسے کھیلنے دینا چاہیے اللہ یہ کہ ہمیں کہیں لگے کسی بچے کے بارے میں کہ نہیں وہ اب میچور نہیں ہو رہا ہے تو اس کو میچور کرنے کی دوسرے راستے سے کوشش کرنی چاہیے لیکن ایسی کوئی شریعت کے طرف سے پابندی نہیں ہے کہ سولہ سال کا لڑکا یا لڑکی وہ کھلونوں سے نہیں کھیل سکتے تیسری بات یہ پتا چلی ہمیں جو ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن معلوماتی بات معلومات چھوٹی سی کہ سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ بادشاہت کی انوکھی قسم دی تھی کہ جنوں کا بادشاہ بنایا تھا ہواوں کا بادشاہ بنایا تھا پرندوں کا بادشاہ بنایا تھا کہ پرندے ان کی خدمت میں ہیں جن ان کی خدمت میں ہیں جانور ان کی خدمت میں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بات یہ دھی کہ ان کے پاس ایسے گھوڑے تھے جن کو پر تھے جو ہوا میں اپنے پروں سے اڑتے تھے کیونکہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شواب یہ دیا کہ آپ کو نہیں پتایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ سلمان الاسلام کے گھوڑوں کے پر تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی تردید نہیں کی اس کا انکار نہیں کیا کہ تم نے غلط سنا ہے تم غلط بول رہی ہو لوگ غلط کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے تردید نہیں کی نبی کا خاموش رہنا اس پر مسکرانا یا ہسنا اس بات کی دلیل ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی تھی وہ صحیح تھی چوتھی بات یہ کہنی ہے چھوٹی سی بات لیکن چوتھی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے جذبات کا خیال رکھا یہ میہ بیوی کے تعلقات میں بہت اہم چیز ہے کہ عام طور پر مرد کے مقابلے میں عورت کے جذبات اس کا دل نازک ہوتا ہے اس نے اپنے یہاں جو ماحول جس ماحول میں کبھی کبھی کہا جاتا کبھی کبھی حقیقت بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو ایک شہزادی کی طرح پالتا ہے اور اس کے بعد اچانک وہ اپنے ماں کو چھوڑ کے اپنے باپ کو چھوڑ کے اپنی بہنوں کے ساتھ اس کی جو شرارتیں تھیں اس کی جو گفتگو تھی وہ تمام چیزیں چھوڑ کر بھائیوں سے جو لاد پیار اسے ملتا تھا وہ تمام چیزیں چھوڑ کر اپنی ہمجولیوں سے سہیلیوں کے ساتھ اس کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ پورا ماحول چھوڑ کر ایک اجنبی ماحول میں آتی ہے تو ایسی صورت میں ایک شوہر کی ذمہ داری بڑی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بیوی کے نازک جذبات کا خیال رکھے دیکھیں اس کے اعتبار سے اسے ہر بات پر نہ ٹوکے اگر لگتا ہے کہ بھی بیوی میچور نہیں ہے کھانا بنا دے میں مثال کے طور پر گھر کے صفائی میں گھر کے رکھ رکھاؤ میں بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ لڑکی کے عمر بھی اٹھارہ سال ہے بیس سال ہے بائیس سال ہے جیسا ہم میچور چاہتے ہیں جیسا ہم پختہ جو ہے ذہن و عقل والا رکھ رکھا والا چاہتے ہیں شاید بیوی ایسی نہ ہو تو ہمیں تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے سمجھنے کا موقع سیکھنے کا موقع آج یوٹیوب کا زمانہ ہے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے کھانا بنانا سکھا دے یوٹیوب کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہیں خود اپنے ایکسپیرینس سے یوٹیوب کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا نرمی کرنا چاہیے اور بیوی کے جذبات کا خیال ہم انسان کو کرنا چاہیے چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن